فورس ایج کیا ہے؟ فورس ایج میں کس طرح سے آپ صرف دس ڈالر ایک بار انویسٹری کر کے روزانہ کے پانچ ڈالر، دس ڈالر، پچاس ڈالر، سو ڈالر اور پانچ سو ڈالر تک بھی کما سکتے ہیں اور وہ بھی بینہ کچھ کی ہیں؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ کون کون فورس ایج میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ اور پیسے کس طرح سے ملتے ہیں؟ اور فورس ایج کی حقیقت کیا ہے؟ آج ایسے ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آج سے پہلے پورے یوٹیوب پر کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے تو دوستو اگر آپ فورس ایج کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو آئیے میرے شاہد ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل الباریزان پر خوش آمدید اور شہباز احمد کی طرف سے السلام علیکم دوستو اس سے پہلے ہم نے آئی ڈی اے ایپ پر ویڈیو بنائی جاوا آئیس کے اوپر ویڈیو بنائی اور اس کے ساتھ پاکستان میں آئی فون تھرٹین پرو میکس گلیکسی ایس ٹوانٹی تھری الٹرا جیسے مہنگے موبائل کس طرح سے آپ کو سستے ترین پرائز پر مل سکتے ہیں اس کی کمال کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آپ نے نیچے کمنٹ کیا کہ سر آپ نے زبردست ریویو دیا ہے آپ نے ہمیں بہت بڑے لاز سے بچا لیا ہے اور ابھی آپ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کمنٹ کے مطابق ویڈیو بنا رہے ہیں فورسیج کے اوپر آپ فورسیج ہوتا کیا ہے یہ کس طرح سے آپ کو انکم دیتا ہے فورسیج میں کتنی انیویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے فورسیج کس طرح سے کس بزنس موڈل پر عمل کر کے آپ کو روزانہ کے پانچ دس بیس پچاس سو دو سو ایک ہزار ڈالر تک دے سکتا ہے جی دوستو تو اب پریکٹیکلی آپ کے سامنے چیزیں رکھنا سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے دیکھئے کہ فورسیج آپ سے کیا لیتا ہے فورسیج آپ سے دس ڈالر لیتا ہے فورسیج کے مطابق آپ دس ڈالر دو تو آپ فورسیج کا حصہ بن جاؤگی اوکے جی حصہ بننے کے بعد آپ نے اب کام شروع کر دینا ہے کیا کرنا ہے آپ نے اور ممبر لینے ہیں اور اپنے کوڈ کے ساتھ ان کو بھی فورسیج کا ممبر بنا دینا ہے اگزامپل کے طور پر آپ نے ایک ممبر بنایا اس نے جوائن کر لیا اس نے دس ڈالر فورسیج میں انویسٹ کر لیے تو اس میں سے پانچ ڈالر آپ کو مل جائیں گے اسی طرح آپ ایک اور ممبر لے آئے اس نے بھی جوائن کیا اس نے بھی دس ڈالر دیئے پانچ ڈالر آپ کو مل جائیں گے اس طرح آپ تیسرا لے آئے چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان آٹوان ناما دسوان آپ جتنے بھی ممبر اپنے کوڈ سے فورسیج پر جوائن کروائیں گے ہر میمبر سے پانچ ڈالر آپ کو ملیں گے اور پانچ ڈالر فورسج کو ملیں گے اب اس کے بعد ایک اور کہانی شروع ہوگی آپ نے جن میمبر کو جوائن کروایا ہے اور وہ میمبر پھر اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے اور وہ اپنے کوڈ سے ان کو فورسج جوائن کروائیں گے اس طرح سے وہ جن کو فورسج جوائن کروائیں گے ان کے انویسٹمنٹ میں سے ان کو بھی پیسہ ملے گا اور آپ کو بھی پیسہ ملے گا آپ فرض کرجئے آپ نے جن پانچ دس بیس پچاس لوگوں کو جوائن کروایا ہے انہوں نے آگے سارے کل ملا کے دو تین ہزار لوگوں کو جوائن کروایا ہے تو اس طرح سے ان کی انویسٹمنٹ سے بھی آپ کو حصہ ملتا رہے گا اور اس طرح سے جب ان کے دوست پھر ان کے دوست پھر ان کے دوستوں کے دوست جب دوسروں کو جوائن کرواتے جائیں گے تو اس میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا جائے گا اور یہ ہے جناب فورسیج کا بزنس موڈل اور یہ ہے فورسیج کا پیسے دینے کا طریقہ جس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں ملٹی لیول مارکٹنگ مطلب آپ میمبر بناتے ہیں آپ کے بنائے گئے میمبر پھر اور میمبر بناتے ہیں اور وہ بنائے گئے میمبر پھر آگے سے اور میمبر بناتے ہیں اور اس طرح سے میمبر بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں اور وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا جاتا ہے مطلب اگر میں صاف کہوں تو لوگوں کے پیسے جو دیے جاتے ہیں جو انویسٹ کیے جاتے ہیں آپ کو اس میں سے حصہ ملتا ہے اس کے علاوہ کمپنی کا اور کوئی بزنس موڈل نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے کہ فورشیج بلوک چین کے پر کام کرتی ہے جو ڈی سینٹرلائز ہے اس کو کوئی بھی اون نہیں کرتا اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے یہ خود بخود چلتی ہے جناب تو دوستو یہ ٹوٹل فراڈ ہے آج سکرین پہ آپ کو صرف دو چیزیں ایسی دکھاؤں گا جو دیکھ کے آپ کو بھی لگے گا کہ یار جو ہمیں بتایا جاتا ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ جو دو باتیں آپ کو بتانے لگا ہونا یہ یوٹیوب پہ کسی نے بھی نہیں بتائی ہوں گی اس لیے بڑے غور سے اور توجہ سے سنیے گا جی دوستو تو پہلا پوائنٹ آپ غور سے دیکھنا یہ فورس ایج ایپ میرے سامنے ہے یہاں پہ دیکھیں جناب فورس ایج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے کوئی بھی چیز میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا جو فورس ایج خود بتا رہا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں فورس ایج کی اپلیکیشن کے مطابق اس اپلیکیشن کو ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے دو لاکھ لوگوں نے نہیں کیا ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کیا ہے وہ سوالاکھ بھی ہو سکتے ہیں ڈیٹ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو لاکھ نہیں ہے اتنی بات سمجھ آگئے اب چلتے ہیں جناب فورس ایج کی ویب شیٹ پہ کہ وہاں پہ فورس ایج کیا کلیم کر رہا ہے چلیے اب ویب سیٹ پہ چلتے ہیں تو جناب اب آ چکے ہیں فورسیج کی ویب سیٹ پہ دیکھیں آپ کے سامنے فورسیج ڈاٹ آئی او فورسیج ڈاٹ آئی او میرے سامنے ہے یہاں پہ فورسیج کہہ رہا ہے کہ جناب آل پارٹیسپینٹ ہمیں ٹوٹل کتنے لوگوں نے جائن کیا ہے آپ کے سامنے میں جناب کرتا ہوں بڑی دیسی پنجابی لینگوز میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ہنسوں میں لکھا گیا ہے کیا ہے جناب دیکھیں کائی دھائی سینکڑہ ہزار دس ہزار لاکھ اور دس لاکھ اگر میں اس کو تھوڑا سا اڈوانس کروں تو یہ بنتا ہے جناب کائی دھائی سینکڑہ ہزار دس ہزار سو ہزار اور ملین مطلب ٹو پوائنٹ سیون ملین لوگوں نے ابھی تک فورسیج کو جائن کیا ہے ستائیس لاکھ لوگوں نے ابھی تک فورسیج کو جائن کیا ہے اور فورسیج کی اپلیکیشن کو کتنے لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایک لاکھ لوگوں نے فرق ذرا سمجھئے گا ایک طرف فورس ایج یہ کلیم کر رہا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فورس ایج کو ستائیس لاکھ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے اور دوسری طرف فورس ایج کی اپنی اپلیکیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس اپلیکیشن کو صرف ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جوائن کیا ہے ارے بھائیہ اگر ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جوائن کیا ہے میں فرض کر لیتا ہوں دو لاکھ لوگوں نے جوائن کیا ہے ویب سیٹ پہ فورسیج کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ستائیس لاکھ ممبر ہیں تو بھئیہ باقی جو پچیس لاکھ ہیں انہوں نے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیوں نہیں کیا فورسیج کے مطابق اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ جناب وہاں پہ ممبر بنتے ہیں آپ کو ایک نمبر ملتا ہے اس نمبر کی مدد سے آپ لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں اس میں دو باتیں یا تو جن لوگوں نے فورسیج کو جوائن کیا ہے انہیں اپلیکیشن یوز کرنا نہیں آتا وہ بغیر اپلیکیشن کے یوز کیے ہی فورسیج پہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فورسیج کی بات مان لی جائے کہ ستائیس لاکھ لوگ ان کے ممبر بن چکے ہیں اور اس میں سے صرف ایک لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کیا ہے مطلب یہ ہے جناب کہ باقی لوگوں کو کام سے کوئی سروکار نہیں انہوں نے صرف دس ڈالر دیئے ہیں اور ان کو بس یہ چاہیے کہ ان کے پاس پیسے آتے جائیں آتے جائیں ان کو فورسیج کے بزنس موڈل سے کوئی گرز نہیں کام کرنے کے طریقے سے کوئی گرز نہیں اس کی تھنٹیکیشن سے کوئی گرز نہیں مطلب وہ بلائنڈلی پروفٹ کے چکر میں فورسیج پہ کام کر رہے ہیں دوستو اب دوسرا پوائنٹ جو کہ فورسیج کے اپنے سکیم کو ظاہر کر رہا ہے دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پہ فورسیج کے مطابق ستائیس لاکھ لوگ فورسیج کو جائن کر چکے ہیں اور اس کے بعد جناب پروفٹ یوزر ریزلٹ کتنا پروفٹ یہ دے رہے ہیں پروفٹ کی جو ساری اماؤنٹ ہے تقریباً دس ڈیجٹ میں آتی ہے کتنے دس ڈیجٹ میں اور جو اماؤنٹ دس ڈیجٹ میں آئے وہ دوستو بلین میں ہوتی ہے کس میں بلین میں ہوتی ہے فورسیج کے مطابق ون پوائنٹ فائی بلین سے زیادہ فورسیج اپنے پارٹیسپینٹ کو دے چکی ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ فورسیج ڈالر میں پروفٹ دیتی ہے پاکستانی کرنسی میں نہیں دیتی اور اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ یہ ون پوائنٹ فائی بلین سے زیادہ ڈالر اپنے پارٹیسپینٹ کو دے چکے ہیں تو کہاں سے دے چکے ہیں ان کے پاس ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر کہاں سے آئے پاکستان اگر ایک بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لینا ہو تو یہاں پر بجلی گیس پیٹرول ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ فورسیج ون پوائنٹ فائی بلین ایسے ہی لوگوں میں بانٹ رہا ہے کہاں سے آ رہے دوستو سمجھنے کی کوشش کرو یہ ٹوٹل فراڈ ہے ٹوٹل سکیم ہے یہ سارے ٹیکنیکل باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیر کی ہیں اس لیے آپ نے آپ کو کبھی بھی ایسی انویسٹمنٹ میں نہ لے کے آئیں کہ جہاں پہ کوئی بزنس موڈل نہ ہو جہاں پہ انویسٹمنٹ کا کوئی طریقہ کرنا ہو صرف آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے بس اتنے پیسے دینے ہیں اس کے بعد آپ کو اتنے ملتے جائیں گے اور ہمیشہ ملتے جائیں گے تین چار باتیں یاد رکھئے گا جب بھی آپ نے کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے نمبر ون جو آپ کو انویسٹمنٹ کا کہہ رہا ہے جس کمپنی میں جس اپلیکیشن میں انویسٹمنٹ کا کہا جا رہا ہے وہ کب سے کام کر رہے ہیں فورسج کے مطابق یہ دو ہزار بی سے کام کر رہے ہیں تو جناب کوئی بھی کمپنی اگر پانچ سال سے کم عرصے میں مارکٹ میں ہے تو آپ نے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا اگرچہ اس کو تین سال کیوں نہیں ہوگے فورسج کے مطابق اس کو خود تین سال ہو چکے ہیں لیکن اس کی فروڈ کی دوسری بڑی نشانی کیا ہے مل ایم جی ہاں ملٹی لیول مارکٹنگ یہ کہتے ہیں کہ خود ممبر بنو پھر اور لوگوں کو ممبر بناو پھر اور لوگوں کو ممبر بناو ممبر بناتے جاؤ جب وہ جوائن ہوں گے تو ان کی انویسٹمنٹ سے آپ کو بھی ملے گا پھر ان کی انویسٹمنٹ سے آپ کو ملے گا پھر وہ جن لوگوں کو جوائن کروائیں گے ان کی انویسٹمنٹ سے بھی آپ کو ملے گا تو اس طرح کے انویسٹمنٹ کے موڈل پہ اس طرح کے انویسٹمنٹ کے طریقے پہ آپ نے کبھی بھی عمل نہیں کرنا بچ کے رہنا ہے اور تیسرا طریقہ دوستو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کمپنی کو جو اس انویسٹمنٹ کے پلان کو چلا رہا ہے وہ ادارہ کونسا ہے وہ لوگ کونسے ہیں اگر ٹرسٹ وردی ہوں تو آپ سوچنا اگر کوئی برائنڈی ہوں جنہاں آپ یوکے سے اپریٹ ہو رہی ہے یو ایسے سے اپریٹ ہو رہی ہے پچھلے دنوں ہم نے آئی ڈی اے کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بنائی تو ہمارے دوست کہنے لگے سر دیکھیں نا یوکے کے نمبر سے ہمیں رسپونس آ رہا ہے یو ایسے کے نمبر سے آ رہا ہے ارے بھئیہ آج کل مشکل ہے دو چار ہزار روپیہ لگاؤ یہاں پہ بیٹھ کے یو ایسے کا نمبر لے لو یہاں پہ بیٹھ کے یو ایسے کے نمبر سے ڈیل کرو آج کل کون سا پرابلم ہے اس لیے سیانے بنو سمجھدار بنو اس طرح کی انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو ہڈ حرام مت بناو سکل سیکھو کام سیکھو پیسہ کمانا ہے نا تو یہاں آن لین فیڈل میں آجاؤ بہت پیسہ ہے لیکن رات و رات نہیں ہوتا ٹائم لگانا پڑتا ہے اس لیے ٹائم لگائیں محنت کریں سسٹم بنائیں سکل سیکھیں اپنے آپ کو اپگریڈ کریں تب آپ کو پیسہ کمانے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کا پیسہ حلال بھی ہوگا جی دوستو تو کیسے لگے ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور نیکسٹ آپ کس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس اپلیکیشن کے بارے میں کس کمپنی کے بارے میں کس ویب سیٹ کے بارے میں جس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے یا آپ کر چکے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان